نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لحسن کی فصل میں پوٹاس کے اپیوگ اور محتو کے بارے میں لحسن کی فصل میں پوٹاس کا اپیوگ کب کرنا چاہیے کون سا پوٹاس ڈالنا چاہیے اور پوٹاس ڈالنے سے لحسن کی فصل میں کیا فائدہ ملتا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس ویڈیو میں بات کریں گے کسان بھائیو آپ اس ویڈیو کو انتے تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری جانکاری سمجھ میں آ جائیں اور ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی کسان بھائی چینل پر پہلی بار پدا رہے ہیں تو آپ سے ایک ہی نویدن رہے گا چینل کو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بہت ساری کسان بھائی ہمارے چینل کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور پچھلے دو سالوں سے اپنی لہسن کی فصل سے کافی اچھی پیداوار لیتے آ رہے ہیں تو آپ بھی اگر اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں تو چینل کے ساتھ میں جڑ جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پر آپ کو کھیتی سے سمبندیت سبی برکار کی جانکریاں ملتی رہے گی کسان بھائیو بات کرتے ہیں لہسن کی فصل کے بارے میں تو لہسن کی فصل میں پوٹاس کا کافی بڑا مہت ہوتا ہے کیونکہ لہسن کی فصل کندور کی فصل ہے اور کندور کی فصل کو پوٹاس کی کافی زیادہ آسکتہ ہوتی ہے اب پوٹاس کون سا ڈالنا چاہیے کون کون سا سمائے پر ڈالنا چاہیے کتنی کتنی ماترہ میں ڈالنا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں تو پہلی بار تو پوٹاس ہمیں بھائی کی سمائے پر ڈالنا چاہیے جب ہم لہسن کی بھائی کرتے ہیں تو اس سمائے پر ہمیں پوٹاس کی پورتی کرنے پڑتی ہے اس سمائے پر پوٹاس کی پورتی کے لیے بہت ساری کسان بھائی ان پی کے بارہ باتیس سولہ خات ڈالتے ہیں تو وہاں پر ان پی کے بارہ باتیس سولہ خات کے مادیم سے سولہ پرسینٹ پوٹاس کی پورتی بوائی کے سمائے پر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری کسان بھائی ڈی اے پی ڈالتے ہیں تو ڈی اے پی کے ساتھ میں میوریٹو پوٹاس بوائی کے سمیے پر ڈالتے ہیں تو اگر آپ نے بوائی کے سمیے پر میوریٹو پوٹاس یا پھر 12 بھتی 16 ڈالا ہے تو بوائی کے سمیے پر آپ کی فصل میں پوٹاس کے پورتی ہو چکی ہے اس کے آگے جب ہماری فصل لگ بگ 30-40 دن کے آس پاس ہوتی ہے تو اس سمیے پر آپ کو ان پی کے 1919 خات کے ماتیم سے پوٹاس کے پورتی کرنی پڑتی ہے ان پی کے 1919 کے اندر 19% نائٹوچن 19% فاس پرس اور 19% پوٹاس پہ جاتا ہے تو اس سمیے پر آپ اس کو اسپری کے ماتیم سے اپنی فصل میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کی فصل 50-60 یا 65 دن کے آس پاس ہوتی ہے تو اس سمیے پر آپ ان پی کے 0-34 کے ماتیم سے پوٹاس کی پورتی کر سکتے ہیں ان پی کے 0-34 میں 34% پوٹاس پہ جاتا ہے اس کے آگے جب آپ کی فصل میں لگ بگ آدھا کند بن جائے آدھا لیسون بن جائے اس سمیے پر آپ جو ہے ان پی کے 0-0-50 اپنی لیسون کی فصل میں سپری کر سکتے ہیں جس میں 50% پوٹاس کی ماترہ پہ جاتی ہے اب بہت سارے کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب لیسون 30-40 دن کی ہوتی ہے تو اس سمیے پر میوریٹو پوٹاس ڈالتے ہیں یا پھر 12-16 ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ خاتھ ڈالنے کی آسکتا نہیں ہے آپ ان پی کے 1919-19-19-0-34-00-50 ان تینوں خاتوں کی ماتجم سے پوٹاس کی پورتی سمیے سمیے پر کر دیجئے اب بات کرتے ہیں کہ پوٹاس کیا کام کرتا ہے تو دیکھیں کسان بھائیو کند ورگی فصلوں میں خاص طور پر جو کند بنتا ہے اس کند کو بڑا بنانے کے لیے مجبود بنانے کے لیے پوٹاس کافی زیادہ جروری ہوتا ہے اور اگر آپ اپنی لیسون سے اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سمیے سمیے پر اپنی فصل میں پوٹاس کی پورتی کرنی ہی پڑے گی تو یہی کام پوٹاس کا ہوتا ہے اور پوٹاس سمیے سمیے پر سنتولت ماترہ میں دینا چاہیے اب ان پی کے 1919-19 کو آپ 1 کلوگرام 0-32-1 کلوگرام اور 0-50 کو 1 کلوگرام آپ پرتی اکڑ کے حساب سے سپریگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 12-16 اور بی ای پی میریٹو پوٹاس یہ ہے تو آپ بھائی کے سمیے پر ڈالتے ہی ہیں لگ بھائی 50 کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے تو اس پرکار سے آپ سمیے سمیے پر پوٹاس کی پورتی اپنی لہسون کی فصل میں کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی اچھی پیداوار دیکھنے کو ملے گی اس ویڈیو میں ہم نے پوٹاس کے بارے میں بات کی ہے امید رہے گی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں دنیواد جائے جوان جائے کسان